کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا غم اولاد کا غم ہے اور خاص طور پر جوان اولاد کا بچھڑ جانا والدین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا اگر شو بیس کی بات کریں تو یہاں بھی کچھ ایسے روشن ستارے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نام پیدا کیا عزت شہرت کمائی مگر بدقسمتی سے انہیں اس دردناک غم سے گزرنا پڑا اولاد کی موت کے غم نے انہیں جیتے جی مار دیا کئی ذہنی مریض بن گئے ان کی دنیا ہی اجڑ گئی کوئی قومے میں چلا گیا تو کسی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا علاج کروانے کی بہت کوشش کی گئی مگر ان کی حالت سنبھل نہ پائی اور اولاد کی جدائی کی تکلیف انہیں بھی قبر میں لے گئی آج کس وڈیو میں ہم پاکستان کے ایسے ہی فنکاروں کا ذکر کریں گے جنہیں زمان اولاد کی موت کے غم نے آ لیا اور وہ اسی دکھ کی وجہ سے من و مٹی تلے جا سوئے نمبر ون جن لوگوں نے پی ٹی وی کا شہرہ آفاق سیریل اندھیرہ اجالہ دیکھا ہے وہ انسپیکٹر جعفر کے کردار سے بخوبی واقف ہوں گے جو اس سیریل کی جان تھے یہ کردار ہم سب کے پسندیدہ ادکار جمیل فخری نے ادا کیا تھا جو کسی تعرف کے متاج نہیں جمیل فخری ان ادکاروں میں سے ایک ہیں جن پر فلم اور ٹی وی انڈسٹری فخر محسوس کرتی ہے سٹیج اور سکرین پر لا زوال کام کرنے کے سلے میں پرائیڈ آف پرفارمنس اور نگار ایوارڈ وصول کرنے والے جمیل فخری اپنے فنی کریئر کے عروج پر تھے کہ ایک دن انہیں ایسی خبر ملی جس نے انہیں جیتے جی مار دیا ان کا جوان بیٹا علی آیاز فخری امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں مقیم تھا جسے ناملوم افراد نے اغوا کر کے بے رحمی سے قتل کیا اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں آگ لگا دی اپنی بیٹے کے بیمانہ قتل کا دکھ جمیل فخری اپنے دل پر لے گئے اور پھر انہیں اپنے بیٹے کی تصویر سینے سے لگایا دکھا گیا اس دکھ میں انہوں نے ڈراما انڈسٹری کو خیربات کہا دیا ان کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہوتی گئی بیٹے کی اندھوناک موت نے سب کو ہنسانے والے جمیل فخری کو دکھ کی تصویر بنا دیا تھا انہوں نے حکومت وقت سے اپنی بیٹے کے لیے انصاف کی اپیل بھی کی مگر اس پر بھی کوئی عمل نہ ہو سکا بیٹے کی موت کے دکھ میں جمیل فخری پانی میں نمک کے طرح گھلتے جا رہے تھے انہیں ماہی دوہزار گیارہ کو دل کا دورہ پڑا جس پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ کومہ میں چلے گئے اور تین دن کومہ میں رہنے کے بعد وہ گیارہ جون کو جہانے فانیس رخصت ہو گئے انہوں نے سوگوران میں تین بیٹے اور بیوہ چھوڑی پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی سب سے بڑی ادھکارہ روحی بانو بھی اس تردناک مرحلے سے گزری جنہیں بیٹے کی موت نے قبر تک پہنچا دیا روحی بانو سکرین کی شناخت ہوا کرتی تھیں ان کے ڈرامے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے وہ کئی لا زوال ڈراموں کا ایسا رہیں عزت دولت اور شہرت سمیٹنے والی روحی بانو کو زندگی میں کوئی غم نہ تھا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ہمرا گلبرگ میں واقعہ اپنے پر اسائش گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی تھی لیکن اسی خوشگوار زندگی کے دوران انہیں ایک دن زندگی کا وہ صدمہ ملا جو ان سے سب کچھ چھین کر لے گیا روحی بانو کے اکلوتے بیٹے کو گھر کے سامنے نامعلوم افراد نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو گھر کے پاس پھینک دیا وہاں سے گزرتے رہگیر کو لاش کا علم تب ہوا جب اس کے پاس موجود مومبائل پر رنگ ٹون بچی جب روحی بانو کو اس واقعہ کے خبر ملی تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی انہیں لگا کہ جیسے پاؤں سے زمین کھیچ لے گئی ہو ان کا اکلوتا بیٹا ان کا سب کچھ تھا جس میں ان کی جان بستی تھی جو ظالموں نے ان سے چھین لی اس واقعہ کے بعد روحی بانو نے اپنے فنی کریر کو خیر آباد کہا اور خود کو گھر میں قید کر لیا اکلوتے بیٹے کے قتل نے روحی بانو کا ذہنی نظام شل کر دیا تھا اور وہ ذہنی مریضہ بن گئی تھی انہیں کچھ عرصہ لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں علاج کی غر سے رکھا گیا مگر کوئی افاقہ نہ ہو سکا اپنی بیٹے کی جدائی میں سسکتی بلکتی روحی بانو گلبر کی سڑکوں پر خاک چھانتے دکھائی دیتی آتے جاتے لوگ ان کی قسمت پر توبہ کرتے ہوئے گزر جاتے وہ ادھکارہ جسے ٹی وی پر دیکھنے کے لیے لوگ منتظر رہتے وہ اپنی کل کائنات لٹ جانے پر دیوانہ وار ماتم کناہ ہوتی نظر آئیں ان کی خراب حالت کو مندنظر رکھتے ہوئے ان کے اہل خانہ انہیں استمبول لے گئے جہاں کے مقامی اسپتال میں ان کا علاج و معالجہ جاری رہا مگر ان کی زبان پر صرف اپنے بیٹے کا نام جاری رہتا تھا انہیں اپنے بیٹے کی شکل کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا روحی بانو کو گردوں کا مرض بھی لاہک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت دن بہ دن بگڑتی چلی گئی وفات سے دس دن پہلے انہیں تشویشناک حالت ہونے پر وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا مگر ان کا دنیا میں وقت پورا ہو چکا تھا اور پچیس فروری دوہزر انیس کو اپنے بیٹے کے خم میں نٹھال روحی بانو رضا الہی سے وفات پا گئی کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے کروڑوں کے بنگلے پر قبضہ ہو چکا ہے اور حکومت نے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا نمبر تھری فلمی دنیا کی عظیم ادکارہ راگنی بھی زندگی کے اس عذیتناک مرحلے سے گزری کہ ہنستی کھیلتی راگنی کو ان کے بیٹے کی موت نے جیتے جی مار دیا راگنی عرف شمشاد بیگم کے نام سے کون واقف نہیں فلمی دنیا کا ایسا ستارہ جو بیق وقت پاکستان اور بھارت دونوں میں یقصہ چمک رکھتا تھا جس کے حسن کے چرچے لاہور سے کلکتہ تک تھے جو سکرین پر جلوگر ہوتی تو حسن کے پرستار دل تھام لیتے اور یہی خواہش کرتے کہ یہ پری چہرہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے ہٹ نہ پائے راگنی نے اپنے فلمی کریئر میں لاتعداد ہٹ فلمیں کی اور اپنا ایسا نام اور مقام بنایا جس کی مثال ملنا مشکل ہے راگنی نے اپنی فلمی کریئر میں لاتعداد ہٹ فلمیں کی اور اپنا ایسا نام اور مقام بنایا جس کی مثال ملنا مشکل ہے وہیں ان کے لیے دکھ اور تکلیفیں بھی خوب تھیں کامیابیوں سے مزین فنی زندگی گزارنے والی راگنی کو ذاتی زندگی میں خوشیوں کے حصول کے لیے جدوجہود کا سامنا رہا انہوں نے جیون ساتھی کے تلاش میں دو شادیاں کی تاہم وہ پیار اور وفا جیسے موتیوں سے محروم رہی اللہ پاک نے انہیں بیٹے اور بیٹی کی نعمت سے نوازا جس نے ان کی زندگی پل بھر کے لیے گلزار کی تاہم اس گلزار میں اس وقت دکھوں کی خزان آ پڑی جب ان کا جماں بیٹا عابد کینسر جیسے موزی مرس کا شکار ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا راگنی جنہیں اپنی زندگی میں دو سہارے اصل تھے ان میں سے ایک چھن گیا جس سے ان کی زندگی اوندھے مو گر پڑی اس اندوناک واقعے نے راگنی کو کمرے کی چار دیواری میں قید کر لیا جہاں وہ اپنے ماضی اور حال کا دردناک معاظنہ کر کے شب و روز گزارتی ماضی میں اپنے حسن کے جلوے ہر سو بکھیرنے والی راگنی پر افسردگی کے گہرے سائچ آ گئے جس نے ان کے حسن کو دھندلا کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی حالت بھی خراب ہوتی چلی گئی ان کے پاس واحد سہارا بیٹی کا تھا جس نے اپنی ماں کی بے حد خدمت کی اور ساتھ رہی مگر جوان بیٹے کا دکھ کسی صورت چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا اور تکلیف کی اس دھینگا مشتی میں راگنی دونوں ہاتھوں سے اپنا نقصان کرواتی رہی اور بستر سے جا لگیں اور آخری دن کرب کے سائے میں گزارنے لگیں دوہزر ساتھ میں انہیں قدرت کی طرف سے تمام تکلیفوں سے نجات مل گئی اور وہ اپنے بیٹے کا دکھ سینے میں لیے منومٹی تلے جاسوئیں ان کی بیٹی نانی اور دادی کی حسیت سے خوشگوار زنگی گزار رہی ہیں ناظرین مدرجہ بالا وہ ادکار تھے جن کے بیٹوں کی موت نے انہیں ذہنی مریض کر دیا وہ مختلف ایمانیوں کا شکار ہوئے اور اسی دکھ کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے فنکار بھی ہیں جو انہی کے طرح جوان اولاد کی دکھ کا شکار ہوئے مگر اللہ نے انہیں صبر دیا اور وہ صدمہ کو بہت تک برداشت کرنے میں کامیاب ہوئے مگر یہ دکھ آج تک ان کے اندر زندہ ہے اور حقیقت میں انہیں اندر سے کھوکھلا کر چکا ہے پاکستان شو بیز انڈسٹری کے نامور ادکار راشد محمود بھی اس فیرشت میں شامل ہیں جنہیں جوان بیٹے کا غم سہنا پڑا راشد محمود پاکستان انڈسٹری کا روشن ستارہ ہیں فلم اور ٹی وی کے موسٹ سینئر آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے ان کی فلم اور ٹی وی کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں جن کے لیے پورا پاکستان انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے راشد محمود ایک عرصہ تک متواتر پروجیکٹس کا حصہ بنتے رہے مگر پھر ان کی دنیا اچانک ایک سو اسی کے زاویے پر پلٹ گئی ان کا جماع سالہ بیٹا ازر محمود جن کو لے کر راشد محمود کے ذہن میں بے شمار سپنے اور امیدے تھی وہ ان سپنوں اور امیدوں کو توڑتا ہوا ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا جماع بیٹے کی اچانک موت نے راشد محمود کو جیتے جی مار دیا تھا اور وہ تیزی سے بڑھاپے میں داخل ہو گئے اس کے علاوہ ان کی صحت بھی گرتی رہی وہ آج پہلے کی نسبت کافی نحیف اور نظار دکھائی دیتے ہیں لیکن راشد محمود کو اللہ نے صبر دیا وہ تواتر سے کام بھی کر رہے ہیں مگر ان کے بیٹے کا دکھ آج بھی ان کے اندر زندہ ہے راشد محمود کے بیٹے گھر کے جس حصے میں رہتے تھے انہوں نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اپنا سارا وقت اسی پورشن میں گزارتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی راشد محمود کو صحت اور لمبی عمر تا فرمائیں نمبر ٹو پاکستان کے عظیم ترین کامیڈین عمر شریف کو بھی اس نقابل بردار سکرب سے گزرنا پڑا عمر شریف نے اپنے فن سے پاکستان بھارت سمیت کئی ممالک میں اپنے چاہنے والے بنائے اور انہیں فن مزا سے روشناس کروایا بھارت کے بڑے بڑے مزاہیہ فنکار عمر شریف کے آگے ہاتھ باندے کھڑے ہوتے ہیں انہیں اپنا گرو تسلیم کرتے ہیں پاکستان میں کامیڈی کا تناور درخت جو لگا ہے اس کی داغ بیل ڈالنے والوں میں عمر شریف کا نام بھی شامل ہے زندگی بھر سب کو ہنسانے والے عمر شریف کو بہت بڑے صدمے سے گزرنا پڑا ہے عمر شریف کی جماع سالہ بیٹی ہنہ گردوں کے سنگین مرز میں مبتلا تھی اور ان کا لاہور کے نجی ہسپتال میں علاج جاری تھا 18 فروری 2020 کا دن شریف فیملی پر قیامت بن کے گزرا اور ہنہ بیماری سے لڑتی لڑتی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی عمر شریف ان دنوں امریکہ کے ٹور پر تھے جہاں پر انہیں بیٹی کی وفات کی خبر دی گئی سب کو ہنسانے والے عمر شریف کو بیٹی کی موت نے آدھا کر دیا انہیں صحت کے مسائل بھی لاکھ ہو گئے جس وجہ سے ان کی صحت میں نمائے حد تک منفی فرق دیکھنے کو ملا ان کے چہرے پر کمزوری واضح دیکھنے لگی انہوں نے بیٹی کی وفات کا غم آج بھی سینے سے لگایا ہوا ہے جو ان کی آنکھوں اور ان کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے عمر شریف اپنی بیٹی کی وفات کے بعد اس طرح تباتر سے کام نہیں کر پائے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر شریف کو صحت اور لمبی عمر اتا فرمائیں اور مدرجہ بالا رخصوت ہونے والے فنکاروں اور ان کی اولاد کو جنت الفردوس میں آلا مقام اتا کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویپی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا